پتین پر چینی ویدیش منترہ لے کا بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے پتین جو اکرین سے پھر بات کرنے کے لیے تیار ہے چین مدھیستہ ایک طرح سے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے امیرکا سے بھی باتچیت کرنے کو تیار ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آگے ہاتھ کون بڑھائے گا بلی کی گلے میں گھنٹی کون بادے گا اور اگر باتچیت نہیں ہوتی ہے تو یہ یدھ کب تک چلے گا کب تک ایسے جانمال کا نقصان ہوتا رہے گا دونوں دیش آمنے سامنے ہیں اور فیلال کوئی بھی خھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئیں آ رہا ہے لیکن چین کے حوالے سے یہ خبر کہ پتین باتچیت کے لیے تیار ہے نہ صرف یکرین بلکہ ورلڈ پاور امریکہ وہ امریکہ جس کی بدولت ابھی بھی یکرین اس یدھ میں بنا ہوا ہے راتور سر چین کی طرف سے یہ پیشکش کہ پتین بہت بات کرنا چاہتے ہیں لیکن سوال وہی ہے کہ گھنٹی کون بادے گا آگے کون بڑھے گا اور جو آگے بڑھے گا اس پر مانا جائے گا کہ وہ کمزور ہے تو ایسے میں باتچیت ہوگی تو ہوگی کیسے دیکھیں یدھ بہت لمبا کھچ گیا ہے اور ہر آدمی شانتی کے بارے میں سننے کے لیے بیتاب ہے ہر دیش اس میں چین کی اگر پہل ہے کہ وہ پیس میکر بننا چاہتا ہے تو اس کا سواگت کرنا چاہیے لیکن دوڑوں دیشوں میں آگے پہلے کون بڑھے گا کون باتچیت کے لیے پیش کس کرے گا آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ یوکرین بڑھنا نہیں چاہے گا روس بھی بڑھنا نہیں چاہے گا کیونکہ دونوں کے لیے شرطیں غلط ہیں ان شرطوں کو رکھتے ہوئے بھی اگر کوئی ایک بیچ کا راستہ نکالا جا سکے جہاں پوتین اور جیلینس کی بیٹھ کر بات کریں تو یہ ایک اچھی اور سارتھک پہل ہوگی نہیں لیکن شی جنپک کو آپ شانتی کا دودھ مانتے ہیں کیا وہ شانتی کا دودھ ہو سکتے ہیں جن کی کتنی کرنی میں اتنا انتر ہے ایسی بات ہے کہ اس میں کوئی پیس کی پہل تو کرے سجدیو سر سجدیو سر ایک میرا سوال آپ سے جس ساشواتکار ہم ذکر کر رہے تھے اسی ساشواتکار میں پوتین کی طرف سے یہ بھی بولا گیا کہ اگر امریکہ چاہے اگر امریکہ چاہے تو ترنت یہ تو ختم ہو سکتا ہے لیکن امریکہ کا انٹینشن ایسا رنظر نہیں آتا ہے اور زیلنسکی تو یہ صاف کر چکے ہیں کہ وہ جب تک پوتین وہاں پر بیٹھے ہوئے ستہ میں تب تک تو بات ہوگی نہیں تو ان بیاناتوں کا یا چچینی مدھیست کرے چاہے کوئی مدھیست کرے کیسے ان بیانوں کا کوئی مطلب نکلتا ہے دو تین سنبھاودائیں ہیں ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ G20 کی اگلے مہینے انڈونیسیا میں میٹنگ ہے جس میں کی پوتین اور جو بائیڈن دونوں کہہ چکے ہیں کہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہو نہیں لیکن سر امریکہ کے طرف سے کلیر کیا جا چکا ہے کہ ایسی فیلال کوئی ملاقات ہونے والی نہیں وہ نہیں کرنے والے ہیں لیکن اگر پوتین ملنا چاہے تو سوال یہی ہے کیا کوئی ایسا گراؤنڈ تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس اسکلیشن کی بھی موسیقی